بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو میشہ لرہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں عمرہ زائرین اور حجاج کرام دنیا کے مختلف ملکوں سے حرامائن شریفین کا رخ اختیار کرتے ہیں چنانچہ اسی حساب سے بہتر انتظامات اور صفائے ستھرائی کی ضرورت بھی پڑتی ہے جسے سعودی حکومت بہت اچھے طریقے سے سرانجام دیتی ہے اور اسی وجہ سے اس جمن میں ان کی جتنے بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور وہ زائرین کی صحت حفاظت اور ذہنی سکون کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں دراصل سعودی حکومت نے حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں اور ان مقدس جگہوں کی صفائی کے لیے انتہائی سخت اصول اپنا جاتے ہیں حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین کی سلامتی کے لیے روزانہ چار مرتبہ فرش کو دھویا جاتا ہے جبکہ تیرہ ہزار پانچ سو کالین روزانہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں جن کالینوں پر نماز پڑھی جاتی ہے انہیں روزانہ کے بنیاد پر خصوصی آلات کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے پھر انہیں جراسین سے پاک کیا جاتا ہے حرم شریف میں کالین کے شعبے کے سربرا جابر بن احمد کے مطابق حرم مکی میں بچھائے جانے والے تمام کالین صرف ایک دن ہی استعمال کیا جاتے ہیں ان کے مطابق ان کالینوں کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے اور انتہائی جدید آلات کی مدد سے جراسین سے پاک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ حرم شریف کے جن مقامات میں کالین نہیں بچھے وہاں روزانہ چار مرتبہ جراسین کش مواد سے صفائے بھی کی جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کیا امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ